یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے ایک جھوٹے منافق اور گستاخ حکمران سے نجات عطا کی وہ شخص جس نے نبی کو پاگل کہا ماہ ظلیل وہ شخص جس نے نبی کے لیے ظلیل کا لفظ کہا جس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترہ ترہ سے گستاخی کی جس نے صحابہ کی گستاخی کی جس نے نبی کے عاشقوں پر شیل چلوائے جس نے نبی کے عاشقوں کے سینے چھلنی کروائے وہ خود زلیل ہو کر چلا گیا پچھلے رمضان میں تُو نے شیل چلوائے تھے نبی کے غلاموں پر ان کو کل آدم قرار دیا تھا اس رمضان میں تُو خود کل آدم ہوگی اللہ علیہ وسلم نبی کے 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 نبی سے گستاخی کی عبوت پر کتنے حملے کیے اس کے زمانے میں کیا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آباز اس کی گردن پر ان تمام لوگوں کا خون ہے جو لبے کیا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور اس نے ان پر شیل چلوائے تھے ان پر گولیاں چلوائی تھی ان سب کا خون اس کی گردن پر لوگ کہتے ہیں جی باقی لوٹے رہے تو ہمیں باقی لوگوں سے کونسی خوشی ہے جو آئے ہیں لیکن اس کے جانے کی خوشی ہے اللہ تعالی ان سب کو دنیا میں ہی نشان عبرت بڑھائیں اب جلسے کر رہے ہیں مجھے کیوں نہیں کہا میرا کیا قصور تھا آہ تجھے میں بتاؤں تیرا قصور یہ کہ تُو نے نبی کے لیے زلیل کا لفظ کہا تھا یہ تیرا قصور ہے تُو نے نبی کے لیے پاگل کا لفظ کہا یہ تیرا قصور تُو نے صحابہ کی توہین کی یہ تیرا قصور تُو نے نبی کے عاشقوں کے سینوں پہ گولیاں چلائیں یہ تیرا قصور سمجھ آ رہی ہے بات بات کرتا ہے اسلاموفوبیا کا کہ جی اقوام متحدہ میں جا کے نبی کی شان کی تقریر کی تو نبی کی شان کی بات کی تجھے عزت مل گئی لیکن تُو نے خود نبی کی کیا شان کیا بیان کی اس کے بعد آکے تُو نے اس کے بعد آکر یہ سب کچھ کیا تو جو بھی غیروں کا وفادار ہوگا عزت پا سکتا اگر آج بھی توبہ کرو نبی کے سچے غلام بنو تو شاید معافی مل جائے ورنہ اب ہمارے پاس تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں